وَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے چودویں پارے میں سورہ نحل کا آج آخری رکوع ہے آیت نمبر ایک سو بیس سے لے کر ایک سو اٹھائیس تک اور یہ سورہ نحل کا پورا خلاصہ ہے اور فائنڈنگز ہیں پوری جو ہم نے اس پوری سورہ مبارکہ میں پڑی تو میں اس کا تھوڑا سا ریویو ورز کر دوں کہ نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی اوپر جو بڑے جاندار دلائل ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان ہوئے اور یہ سورہ مبارکہ جو آقے دو جہاں علیہ السلام پر آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئی تو مکی زندگی تقریبا ہمارے سامنے تیرہ سالوں پر مشتمل ہے ان تیرہ سالوں میں یہ سورہ مبارکہ بلکل آخری آخری سالوں کے اندر نازل ہوئی ہے تو جو دعوت اسلام اور اشاہت اسلام کا طریقہ کار اور میتھڈالوجی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے سامنے اس کا بالکل جو آخری مراحل ہیں اللہ ان کو بیان فرما رہا ہے آپ جانتے ہیں اور میں نے پڑھا اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کا اس بات رد شرک آخرت کی اوپر ایمان اور آقے دو جہاں علیہ السلام کی رسالت اور تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت پر ایمان یہ اس پوری صورت کے احکامات تھے تو آج دو تین اعتراضات ہیں اہل کتاب کے اور اہل مکہ کے جن کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے سب سے پہلا ایک موقف تھا مکہ کے لوگوں کا بھی جو شرک بھی کرتے تھے کچھ اور کافر بھی تھے کچھ کہ ہم تو ابراہیمی ہیں تو ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ اگر تم بھی ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کون ہے ہر شرک کا معاملہ تم کرتے ہو اور ہر جگہ پر اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹ تومو حرم میں نماز تومنی پڑھنے دیتے میرا حبیب طائف میں جائے تو منکر لوگ تمہارے ساتھی دوست وہ پتھراؤ کرتے ہیں تم ابراہیمی کیسے ہو گئے ابراہیم خلیل اللہ تو بڑے یکسو تھے وہ تو اللہ کی وعدانیت پر بڑا ایمان رکھتے تھے اور یہی جو موقف تھا وہ حجرت مدینہ کے بعد اہل کتاب کا بھی تھا یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں اللہ فرما رہا ہے بھا تم کیسے ابراہیمی ہو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات تھیں وہ تو تمہارے اندر ایک بھی نہیں پائی جا رہی تو یہاں اس رکوع میں پہلی پہلی آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو آپ کی جو فکر تھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے بلا شبا میرا جو ابراہیم ہے وہ تو ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا امت کا معنی ہے ایک ایسی کمپریینسیو پرسنیلٹی جس کے اندر تمام اچھی صفات پائی جائیں دیکھیں ایک امت اور ایک گروہ کے اندر اگر چالیس پچاس سو لوگ موجود ہوں تو ہر بندہ ایک الگ اچھی صفت کا حامل ہوتا ہے جیسے حضور کے ساتھی تھے کوئی صدیق بنا کوئی فاروق بنا کوئی غنی بنا کوئی شیرِ خدا بنا ہر صحابی کی ایک اپنی خصوصیت تھی تو اللہ فرما رہا ہے میرا ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا کانتہ للہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے متی تھے میرے جو ابراہیم تھے ہم آپ جانتے ہیں کہ وطر کی آخری رکت میں کیا پڑھتے ہیں دعا کنوت یہ جو دعا کنوت ہے کانت اور کنوت اسی سے نکلائے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک ایسا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ دعا کنوت میں کہ اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں ہر اس بندے کو چھوڑتا ہوں جو تیرا منکر ہے تیری طرف آنے والے ہر راستے کی اوپر میں چلنے کا وعدہ کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ایک اطاعت کا وعدہ ہوتا ہے اس لئے اس کو دعا کنوت کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ بلاش عبا ابراہیم ایک مرد کامل تھے اللہ تعالیٰ کے متی تھے اور حنیفہ وہ تو بڑے یکسو تھے بڑی کنسنٹریشن رکھنے والے تھے اللہ کی طرف ان کی فکر میں تو ایک لمعہ کے لئے بھی اللہ سے دوری کا تصوری پیدا نہیں ہوا تو تمہارے اندر تو یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم کون ہیں اور تم تو مائل بشر کو تم تو ایک نہیں سینکڑوں خداوں اور جھوٹے بتوں کے پجاری ہو ولم یکو من المشرقین اور میرے ابراہیم کا معاملہ یہ تھا کہ واؤ کا معنی اور لم یکو یہ اصل میں تھا لم یکون یہ جو نون ہے یہ لم کی وجہ سے گر گیا ولم یکون اور وہ نہیں تھے ابراہیم من المشرقین مشرقوں میں تھے تو تم کیسے ابراہیمی ہو کے شرک کرتے ہو میرا پھر ابراہیم تو تھا شاکرہ لئن اومہی شاکرہ وہ تو شکر کرنے والا تھا میرا ابراہیم لئن اومہی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا وہ بڑا شکر کرنے والے تھے اجتباہ ہو پھر اللہ نے ان کو چن لیا تھا وحداہ ہو اور انہیں ہدایت اطاف فرمائی الہ سرات مستقیم سرات مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف تو تمہارے اندر تو ان میں سے ایک خصوصیت بھی نہیں پائی جا رہی تمہیں اللہ نے کتنا عزت اور وقار دیا ہے اے اہل مکہ ساری دنیا اللہ کے گھر کی وجہ سے تمہیں محترم سمجھتی ہے کہ تم اس گھر کے رکھ والے ہو تو نہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہو نہ شرک سے باز آتے ہو حنیف تم نہیں ہو کانت ہونے کے ساتھ تمہارا تعلق ہوئی نہیں ہے تم ابراہیمی کیسے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اسلام کا جو مزاج ہے وہ تنقیدی نہیں ہے اسلام کا جو مزاج ہے وہ ہدایت کے راستے کی طرف بلانے والا ہے تو ان کو کہا گیا بھئی اگر ابراہیمی دعویٰ کرتے ہو تو پھر یہ یہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کرو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اللہ تعالیٰ کی مطی بن جاؤ شرک سے بیزاری کا اعلان کرو ہاں پھر صحیح معنوں میں تم ابراہیمی بن جاؤ گے اور اللہ فرما رہا ہے میرا ابراہیم تو وہ تھا کہ وَا آتَيْنَا هُو فِدْدُنِيَا حَسَنَا وَاوْكَمَنَا أَوْرْ آتَيْنَا هُو ہم نے جن کو عطا فرمایا تھا فِدْدُنِيَا دُنِيَا مِنْ حَسَنَا ہر طرح کی بھلائی میرا ابراہیم تو وہ تھا جسے میں نے ہر طرح کی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور میرے ابراہیم کی شان یہ ہے کہ وہ تو آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ایک اسلامی دعوت ہے جو مکہ کے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم آخرت کی اوپر ایمانی نہیں رکھتے ہو تمہارا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو اگر ابراہیمی ہو تو پھر اس بات کی اوپر بھی یقین رکھو کہ مرنے کے بعد بھی ایک ذات ایسی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشنی ہے وہ روح تمہارے اندر دوبارہ انسٹال ہونی ہے اور یہ اس خالق نے کرنا ہے یہ جو جملہ ہے نا جی آیت مبارکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس ہی جو ریزیمبلنس ہے اور مماثلت ہے نبی پاک علیہ السلام کی اور آیت ابراہیم کی دعوت کی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت اور میرے حبیب کریم کی دعوت کوئی الگ الگ دعوتیں نہیں ہیں جیسے میں نے اپنے ابراہیم پہ وئی کی تھی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی اوپر بھی ایسے ہی وئی کی ہے جو مشن ابراہیمی تھا وہی مشن محمدی ہے لہٰذا اہل مکہ میرے حبیب سے دوری اختیار نہ کرو تم ابراہیمی ہو تو میرے حبیب کا کلمہ بھی پاڑ لو سمہ پھر ہم نے وئی فرمائی اے حبیب مکرم ہم نے پھر آپ کی طرف وئی نازل فرمائی اور وہی کیا ہے انتبے کہ آپ اتباہ کریں ملت ابراہیمی ملت کی حنیفہ بڑی یکسوئی کے ساتھ تو ہماری جو ملت ہے اقائد کے اعتبار سے وہ ملت ابراہیمی ہے وما کان من المشرقین اور میرا جو ابراہیم ہے وہ حنیف تھا اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھا اس لیے اے میرے حبیب آپ کی جو دعوت ہے وہ بھی توحید پہ مبنی ہو یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى اللَّذِي نَخْتَلَفُوا فِي یہ اہلِ کتاب کے ایک اعتراض کا جواب ہے حالانکہ یہ صورت مکی ہے اور اہلِ کتاب کہاں رہتے تھے مدینہ میں لیکن یقیناً کچھ اہلِ کتاب مکی کے اندر بھی ہوں گے یا اگر یہ صورت مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے یہ آیت صرف تو اس کا بھی لنک اس کے ساتھ ہے اہلِ کتاب کا موقف یہ تھا کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کمیشن ایک جیسا تھا تو پھر یہ مسلمان ہمارے ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے مسلمانوں کا ہمارا مذہبی دن کیا ہے جمعہ ہے اور یہودیوں کا جو مذہبی دن ہے وہ سیچڑے ہے جو ہفتہ ہے اور عیسائیوں کا جو مذہبی دن ہے وہ اتوار ہے تو یہاں پر یہودی یہ اتراز کرتے تھے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں ہماری دعوت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے لیکن یہودیوں کا جو مقدس دن ہے ہفتہ اس کی مسلمان عزت اور تقریم نہیں کرتے تو اس آیت مبارکہ میں ان کے اس اتراز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم ہے یہ تو اہل کتاب کے اپنے برے رویے کی وجہ سے انہوں نے خود ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہفتے والے دن تو انہیں عبادت کرنی ہے شکار نہیں کرنا تو انہوں نے تو خود اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر یہ توحید پرست رہتے تو ان کے ہفتے والے دن کی مسلمان بھی تعظیم کرتے انہوں نے خود کھلونا بنا دیا اپنے ہفتے کے دن کو مسلمان کیسے اس کی تعظیم کریں انما جو علیہ السبتو انما در حقیقت جو علیہ بنا دیا گیا السبتو ہفتے کے دن کو عربی میں جو ہفتے کا دن ہے اس کو بھی یوم السبت کہا جاتا ہے آج ہفتے کے دنوں میں یہ نام بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہفتے کا جو دن ہے وہ یوم السبت ہے اسی طرح یوم الاحد ہے یوم الاسنین ہے پیچھے یوم الجمعہ ہے تو یہ پورے کے پورے سات دنوں کے نام ہیں جو عربی زبان میں انما جو علیہ السبتو یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ در حقیقت بنایا گیا رکھا گیا علاللہ ذی نختلفو فی ہے انہی کے حوالے سے جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا تھا اب انہوں نے خود اختلاف کیا ہے اس کی حرمت کو خود توڑا ہے تو وَإِنَّا رَبَّاكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ وَاوْكَمَنَا اور اِنَّا بِلَا شُبَا رَبَّاكَ اے حبیبِ مُکرم جو آپ کا رب ہے لَا يَحْكُمُو وہ یقیناً بِلَا شُبَا فیصلہ فرمائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن فِي مَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ ان امور کے متعلق جن کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے تھے اب یہ صورت چونکہ اپنے اختتام کی طرح بڑھ رہی ہے اور حضور کی مکی زندگی کے تیرہ سالوں کے آخری آخری دن ہیں تو بالکل فائنڈنگز کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرح بلانا کیسے ہے نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ اکرام کو ڈکٹیٹ اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ معبوب اس طرح میرے راستے کی طرف آپ بلائیں یہودی اتراز کرتے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہو عیسائی اتراز کرتے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہو اگر مکہ کے مشرق اور کافر اتراز کریں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہو اور یہ میرے اور آپ کے لیے میرے ان علماء بھائیوں کے لیے جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں یہ آیت مبارکہ ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے لب و لہجے کی اوپر ایک بہت بڑا نساب ہے یہ ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے اللہ کے راستے کی طرف کیسے بلاؤ ادعو الہ سبیل ربک ادعو اے حبیب مکرم بلائیے لوگوں کو الہ سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلائیے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکمت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ بات کریں جو ان کے اپنے معاملے کیے لہٰذا حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر مردوں کو آپ بوڑوں کو درست دے رہے ہیں تو آپ کے درست کا موضوع بھی کیا ہونا چاہیے جو اس لیول کا ہے اور ان بزرگوں کو فائدہ ہے اگر خواتین کا پورا اجتماع ہے اور آپ خواتین کو درست دے رہے ہیں تو آپ وہ باتیں کریں جو صحابیات کی باتیں ہیں اور ان کا جو ترزت ہے زندگی اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے بات کی جائے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کی بات کی جائے یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کس لفظ کی حکمت کی آپ نے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور پہلے مشکل بات نہ رکھو نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کو بھیتے کسی جگہ پر تو آپ ان کو بتاتے بھی پہلے آسانی والی باتیں بتانا یسرا ولا توسرا دو صحابہ کو حضور نے بھیجا تو آپ نے فرمایا یسرا ولا توسرا بھئی آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لئے مشکلات پیدا نہ کرنا اگر زیادہ کو بھیجا تو فرمایا یسرا ولا توسرا بشرا ولا تونفرا بھئی اچھائی کی باتیں کرنا خوشخبری کی باتیں سنانا پہلے پہلے دن دوزک کی عذاب سے ہی نہ ڈر آ دینا اگر کو پہلے آئے اس بات کی طرف کہ کہیں عیسائیوں کی طرف بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کامن باتیں ہیں پہلے ان کی طرف دعوت دینا تو آج ہمارا علمیہ کیا ہے کہ ہماری پہلی گفتگو بھی اپنے مسلک کے پہلے پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی کے اوپر ہوتی ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے باقی لوگ تو ویسی ہی کہتے ہیں انہوں چڑھو یہ تو شروع یہاں سے ہوا ہے اس کو یہاں سے چھوڑو تو سب سے پہلے وسیع تناظر میں اسلام کی بات ہونی چاہیے فرائض پہ بات ہو حرام پہ بات ہو جس کی اوپر کنسنسز ہے اس کی اوپر بات ہو ہاں پھر آگے چلنا ہے تو آپ کہیں انتہا پہ جا کر اپنی بات کر لیں لیکن پہلے گلوبل بات ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اہمیت سمجھیں یہ صرف ایک مثال ہے بالحکمہ کی والموعزت الحسنہ اور اللہ کے راستے کی طرف اے حبیب بلائیے والموعزت الحسنہ امدہ نصیت سے اگر ہم قرآن سے سر امدہ نصیت ڈونڈنا چاہیں تیس پاروں میں تو امدہ نصیت کی بہترین باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی پچیس چھبیس انبیاء کرام کا تذکرہ سینکڑوں ہزاروں بیسیوں آیات پہ پھیلا ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا پندو نسائے کی دیکھو میرا لکمان ایک نیک بندہ تھا اس نے اپنی اولاد کو کیسے تربیت دی تھی میرا موسیٰ کیسا تھا میرا عیسیٰ کیسا تھا ذلکرنین کون تھا فلاں کیا ہوگا یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے وضع و نصیت کے زمن میں میرے اور آپ تک پہنچائیں میں یہاں ایک اور بات ارز کر لوں کہ ہمارے ممبروں پہ عمومی طور پر علماء کہیں بھی کسی بھی مسئلہ کے اگر ہم صرف یہی بات کریں جو قرآن میں لکھی ہے اگر صرف وہ بات کریں جو حدیث مبارکہ میں ہے ہمارے اختلاف بھی کم ہو جائیں گے اور امت جو ہے وہ دین کی طرف بھی آئے گی ہمارے وہ واقعات ہوتے ہیں جن کا نہ سار ہوتا ہے نہ پران ہوتا ہے لیکن طریقہ کار وہ ہو کہ لوگ دین کی طرف کھچے ہوئے آئیں نہ کہ دین اسلام کا مذاق اڑائیں اور آخری جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ وجا دل ہم باللتی ہی اخسن اور اے حبیب مکرم اگر آپ داوت اسلام دیں تو ان مخاطبین سے بھی اگر کریں تو وہ آخری مرحلے پہ ہو پہلے حکمت ہو پھر امدہ نصیت ہو اور پھر ڈی بیٹ ہو نہ پہ تلے دلائل کے ساتھ الالتی ہی اخسن جو بڑا پیارا اور پسندیدہ طریقہ ہو گسن مکی والا طریقہ نہ ہو اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ دَلَّا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اِنَّا رَبَّكَ اے حبیبِ مکرم بے شاک آپ کا رب کریم ہوا عَالَمُو وہ بہت خوب جانتا ہے بِمَنْ دَلَّا عَنْ سَبِيلِهِ اسے جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے وہوا عَالَمُو اور اللہ خوب جانتا ہے بِالْمُحْتَدِينَ ہدایت پانے والوں کو اَبْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ یہ آخری بالکل فائننگز ہیں اے محبوب اگر آپ کے اوپر آپ کے صحابہ کے اوپر اسلام کے راستے میں اگر کو مشکل پیش آتی ہے اور کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ بھی اس کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچائے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جو اگلی آیت ہے یہ حضرتِ سید شہدہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کیوں؟ کہ آپ کا مصلح کر دیا گیا آپ کا کلیجہ چبا دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا میں اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کے ستر لوگوں کا مصلح کروں گا یہ مستدرک کی حدیثِ مبارکہ ہے اس وقت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مابوب نہیں آپ کا مشن بہت بڑا ہے اگر یہ حمزہ آپ کے چچا اور رضائی بھائی شہید ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو مقام بھی کتنا دیا ہے سید و شہدہ لہٰذا آپ یہ نہ کریں کہ اگر یہ ایک شہید ہوئے ہیں تو آپ ان کے ستر کریں گے میں آپ سے پھر بھی راضی تو مستدرک کی حدیثِ مبارکہ اس کی اوپر ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو فَعَاقِبُو تو انہیں اتنی سزا دو بے مثلِ مَا اُوْكِبْتُمْ بِهِ اس قدر جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی اس سے زیادہ تم تکلیف نہ دو لیکن اگلا معاملہ کیا ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ وَاوْكَمَنَا اور لَئِنْ اگر صبرتم تم صبر کرو لَهُ وَخَيْرُ لِسْصَابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت بڑی بات ہوتی ہے صبر کا بدلہ بہت بڑا ہے اور میں عرض کرتا ہوں نا مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے حبیب کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کی مشکلات پہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں وَسْبِرْ اے حبیبِ مُکرم آپ صبر فرمائیے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اور نہیں ہے آپ کا صبر إِلَّا بِاللَّا مگر اللہ کی توفیق سے اے حبیب آپ کو اللہ صبر دے گا آپ مشکلات آپ کو آ رہی ہیں آپ پریشان نہ ہوں اللہ آپ کو صبر دے گا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اے حبیبِ مُکرم آپ حُزن نہ کریں آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں عَلَيْهِمْ ان پر جب یہ حٹ درمی کا مظاہرہ کریں وَلَا تَقُو فِي دَيْكِنْ وَاوْكَ مَنَا اور لَا كَمَنَا تَقُنْ اصل میں یہ بھی تَقُنْ تھا گرمیٹیکلی نون جو ہے وہ گر گیا اور یہ تَقُو بن گیا وَلَا تَقُنْ اور اے حبیب آپ نہ ہوں فِي دَيْكِنْ تَنگی میں حبیب جب یہ بار بار انکار کریں آپ ان کو توحید کی طرح بلاتے ہیں آپ ان کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں اور یہ آتے نہیں ہیں تو یقیناً کوئی خیرخواہ جب بار بار کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے تَنگی اللہ فرمارا ہے مَعْبُو وَلَا تَقُو فِي دَيْكِنْ اے مَعْبُو آپ دل میں تَنگی محسوس نہ کریں مِمَّا يَمْ قُرُون اس معاملے میں جو یہ مکر اور فریب کرتے ہیں اور یہ جو دھوکے بازی کا معاملہ کرتے ہیں مَعْبُو بَاپ اس کے حوالے سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں بلکل آخری آیت سورت کی اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ تَقُو وَلَّذِينَهُمْ مُخْسِنُون اور یہ سورت مکمل کر دی گئی ارشاد کیا ہوا اے حبیب اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور پریدگار ہیں مکی سورت ہے تیرے میں سالوں کی آخری آخری سورت ہے مکہ کے دور کی جب حضور کی عمر مبارکہ تقریباً ترے پن سال تھی اتنے شدید حالات تھے کہ اب اللہ نے حکم دیا مَعْبُو مکہ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں مدینہ منورہ یہ مشکل حالات ہیں ان کے اندر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تعالی مَعَلَّذِينَ ان کے ساتھ ہے اِتَّقَو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی دوزق سے بچتے اور ڈرتے ہیں وَاللَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ اور ان وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ اللہ ان لوگوں کے بھی ساتھ ہے ہم مُخْسِنُونَ جو نیکی کے کاموں میں بڑے سرگرم رہتے ہیں ہمیشہ احسان کی کیفیت سے سرشار رہتے ہیں تو مَعْبُو اخلاقیات کا جو دامن ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہجرت کے بعد ہجرت کرنے والے لوگ کتنے تھے ٹرپل فجر میں نہیں تھے یعنی سو سے زیادہ نہیں تھے سو سے بہت کم تھے اور جو انصار تھے ان کو ملا کر بھی بڑی مشکل تھے مسلمان سو ہوئے یہ ہجرت کا وقت ہے لیکن آپ دیکھیں صرف اور صرف آٹھ سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو حضور کے ساتھ کتنا لشکر تھا دس ہزار کا لشکر تھا اور پھر اگزیکٹ دو سالوں بعد جب حضور خطبہ حجرت الویدہ دے رہے تھے اس وقت لشکر کہاں پہنچ گیا سوہ لاکھ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ میری میت ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں سرگرمے عمل رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا عرفان اور اس کا نور نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا گفت� ڈιبھے گفت� ہوا ڈیبھے موسیقی